جاتا ہے کئی سارے لوگ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا دوست برا ہے اس سے کیا رہنے دینا نہیں میرے ناظرین اکرام یاد رکھیں دوست اگر آپ کے برے ہیں یاد رکھیں نبی نے کہا ہے برے دوست سے کبھی اچھائی نہیں مل سکتی ہے اچھائی اگر مل سکتی ہے تو صرف اچھے دوستوں سے مل سکتی ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مطل الجلیس السالح والجلیس السو اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال کیسی ہے کساحب المسک اچھے دوست کی مثال ایسے جیسے آپ کی دوستی کسی اتر فروش سے ہو مطلب آپ نے دوستی کس سے کیا کسی ایسے آدمی سے کیا جو اتر بیشتا ہے جس کی دکان اتر کی ہے جس کی کتابوں کی دکان ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے مثال اللہ کے رسول نے اتر سے دی ہے کیونکہ اتر فروش سے اگر کوئی دوستی کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے ہاں وہ گیا اس سے دوستی کرے گا تو کبھی کبھار اس کو اتر کا فاہہ تو دے دے گا کہ لے بھائی تمہارا دوستیں لگا لے اگر بخیل ہوا کنجوس ہوا مکی جوس ہوا تو کم سے کم دوسروں کو دے گا نکال کر کے جب اس میں ڈالے گا بوٹل میں تو خوشبو اس کو پہنچ جائے گی عالم سے دوستی کرے گا عالم صاحب کسی کو مسئلہ بتائیں گے اس کو فائدہ ہوگا عالم صاحب تقریر کریں گے اس کو فائدہ ہوگا عالم صاحب سے دوستی کی بنا پر کیا فائدہ ہوگا اچھی باتیں سننے ملیں گے بہترین زندگی ان کے ساتھ میں گزر سکتی ہے لیکن دوست اگر برے ہو گئے اللہ رسول نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایک لوہار سے ہے کہ اگر کسی انہوں دوستی کی کسی لوہار سے تو لوہار سے دوستی کرنے کی بنا پر جب وہاں پر جا کر بیٹھے گا وہ اپنے ہتھوڑی سے لوہا جب پیٹے گا تو ایک تو اس کی چھنگاری اس کے اوپر آئے گی ساتھ ساتھ میں اس کا دھوان اس کے حالت کو خراب کرے گا اس کے کپڑے کو خراب کر دے گا اس کے جسم کو خراب کر دے گا